میں تو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منیمم تیس جنوروں سے تیس کٹوں اور بچھروں سے یہ کام شروع کریں تیس کٹے اور بچھرے آپ لیں گے تقریباً آپ کو ایوریج ہے گی تیس زار کا فی جنور یعنی نو لاکھ کے اس میں دو من گوشت والا بھی ہوگا پونے دو من والا بھی ہوگا اور ڈیڑھ من گوشت والا بھی ہوگا اور ان کو آپ تین سٹپ میں رکھیں گے تین خانوں میں جو ڈیڑھ من والا ہے اس کو سنٹر میں رکھیں گے اس کے پیچھے آپ رکھیں گے ایک یعنی پونے دو من والا اس کے آگے آپ جائیں گے تقریباً دو من والا آپ کو پہلی دفعہ تکلیف کرنی ہے ویٹ کرنا ہے انتظار کرنا ہے تین ماہ اس کے بعد آپ کو تین ماہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پر منت انکم شروع ہو جائے گی تین ماہ کے بعد اچھا سر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرس ٹائم جب یہ کاروبار شروع کرنا اگر تیس کٹوں سے شروع کیا جائے تو فرض کریں کہ اگر فی کٹا تیس ہزار کا ملتا ہے تو نو لاکھ سے یہ کام شروع کر کے اگر تین ماہ بندہ صبر کرتا ہے اور اس کے بعد جب ایک سرکل بان جاتا ہے ہر ماہ وہ پندرہ بیس کٹے اگر سیل کرتا ہے تو اس کی جو آمدن ہے وہ کام از کم کتنی ہو جائے گی اس کا کوئی ایسٹیمیٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو دس لاکھ جو دس جانوروں والا فلاک اس میں آپ کی بچت تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ ہے دس کٹوں سے جب وہ پندرہ پہ چلے جائے گا وہ تین چار لاکھ پہ پہ پہنچے گی جب وہ بیس پہ چلے جاتا ہے تو وہ تقریباً چھے لاکھ کے قریب پر منت سے انکم پہنچے گی یہ اتنے پیسے تو بتائیں آپ کون سے بزنس میں اتنے کم پیسوں سے وہ کون سا بزنس ہے جس میں آپ اتنی انکم لے سکتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ماشاءاللہ اس سے پہلے دو تین آپ کی ویڈیوز بنائی ہیں عوام نے کافی پسند کی ہیں کافی زیادہ دوست آپ کو جانتے ہیں جو نئے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا اور اپنے علاقے کا تعرف کروا دیں یہ جی مارا فارم بڑیانہ موترہ روڑ پہ بڑیانہ سے ایک کلومیٹر موترہ کی طرف ہے سو چک گوہوں ہیں اس کے قریب ہیں جلال پٹرولی ہیں میں ادھر سو چک سٹاپ ہے ادھر آکے آپ اس کو رابطہ کر سکتے ہیں سر ماشاءاللہ آپ نے کافی دوستوں کو جو ملکنگ ونڈا ہے وہ مہیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی آپ کافی زیادہ دوست ہیں جن کو آپ نے فیٹننگ کا بزنس ہے یعنی کہ کٹوں اور بچڑوں کا جو وزن بڑھانے کا فارمنگ ہے وہ شروع کروا رہے ہیں وہ کیا پلین ہے دوستوں کو وہ سمجھائیں جو دوست یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل جی بلکل میں تفصیل ساری بتاتا ہوں جو فارمنگ کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فارمنگ میں فائدہ ہو اور ہم نے کافی دوستوں کو یہ گوشت والا کام شروع کر آیا ہے فیٹنن کا کٹوں اور بچڑوں کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منیمم تیس جنوروں سے تیس کٹوں اور بچڑوں سے یہ کام شروع کرنا ہے تیس کٹے اور بچڑے آپ لیں گے تقریباً آپ کو ایوریج ہے گی تیس زار کا فی جنور یعنی نو لاکھ کے اس میں دو منگوشت والا بھی ہوگا پونے دو منگوشت والا بھی ہوگا اور ڈیڑھ منگوشت والا بھی ہوگا اور ان کو آپ تین سٹپ میں رکھیں گے تین خانوں میں جو ڈیڑھ منگوالا ہے اس کو سنٹر میں رکھیں گے اس کے پیچھے آپ رکھیں گے یعنی پونے دو منگوالا اس کے آگے آپ جائیں گے تقریباً دو منگوالا یعنی سب سے بڑے جنور کو آپ پہلے خانے میں رکھیں گے اس سے چھوٹے چھوٹا جو اس سے پیچھے دس جنوروں کو اس سے جو چھوٹے ہوں گے ان کو سب سے آپ آخر میں رکھیں گے آپ کو پہلی دفعہ تکلیف کرنی ہے ویٹ کرنا ہے انتظار کرنا ہے تین ماہ اس کے بعد آپ کو تین ماہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پر منت انکم شروع ہو جائے گی تین ماہ کے بعد آپ نے پہلی دفعہ سب جنوروں کو کیلکولیٹر جو ہم اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ کس طرح بندہ ڈالنا ہے کس طرح چارہ ڈالنا ہے وہ کیلکولیٹر چارہ ڈالیں گے تین ماہ تین ماہ میں آپ کے جو دو منگوالا جنور ہے وہ ہو جائے گا پانچ منگوالا جس میں دو منگوشت تھا وہ تین ماہ میں پانچ منگوشت پہ چلا جائے گا منیمم ماشاء اللہ جی وہ تین ماہ بعد اس کو آپ بیچ دیں گے وہ آپ کا ہمارے حساب سے اگر ہمارے مشورے سے چلیں گے تو وہ آپ کا نائنٹی تھوزن کا بکے گا نائنٹی تھوزن کا اس کو بکنا چاہیے یعنی اس کو تین ماہ میں تین منگوشت کا اضافہ کرنا چاہیے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ بیچ دیں گے وہ آپ کا اسی ازار کا بھی بکے گا نوے زار کا چھوڑ دیں اسی زار کے دس جانور بکیں تو وہ آپ کے آٹھ لاکھ کے بیچے بکیں گے آٹھ لاکھ کے بیچ کے آپ نے چار لاکھ ہفنی جیب میں ڈالنا ہے چار لاکھ کے آپ پھر پندرہ جانور یا بارہ جانور یا تیرہ جانور پیچھے لے کے لے آئیں گے پھر جو دوسرے خانے والا جانور ہے جو پونے دو من والا تھا وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا وہ پہلے نمبر والے کو آپ فیڈ ابھی ایک ماہ ڈالیں گے سب کے ساتھ وہ ایک ماہ میں کیونکہ اس نے پہلے آپ کے پاس تین ماہ ونڈا کھا لی ہے وہ چوتھا مینہ آ جائے گا لیکن خرچہ ان کا وہی ہوگا جو پہلے فلاکہ ہوگا کیونکہ اس نے کم ونڈا کھانا ہے اپنے ویٹ کے حساب سے وہ چار مین میں اپنا ونڈا پورا کرے گا تو ایک ماہ ونڈا ڈالنے کے بعد وہ آپ کا جانور پھر تیار ہو جائے گا وہ پھر آپ مینیمم آٹھ لاکھ کا بیچیں گے کم از کم پھر آپ چار لاکھ اپنی جائے میں ڈالیں گے چار لاکھ کے پھر تیسرے خانے میں پیچھے آپ جانور لے آئیں گے جو آپ کا تیسرا خلاق ہے وہ آپ پھر پہلے نمبر پہ آجے گا وہ پھر ایک ماہ ونڈا کھائے گا ایک ماہ ونڈا کھانے کے بعد وہ پھر اسی حساب سے تقریباً آٹھ لاکھ کا ساڑھے آٹھ کا نو کا اس حساب سے آپ اس کو بیچیں گے پھر آپ چار لاکھ جائے میں ڈالیں گے اور چار لاکھ کے جانور پندرہ آپ پیشے لے کے ڈال دیں گے جب چوتھی بار آئیں گے تو آپ کے جانور پندرہ ہو جائیں گے یعنی آپ نے پھر وہ اسی پرافٹ میں وہ سارے جانور اس کے پرافٹ میں لے کے آئے ہیں تو پھر آپ کے جانور ہر ماہ پندرہ پندرہ جانور ہر خلاق پندرہ پندرہ کا تیار ہوگا تو پندرہ جانور آپ کے مینیمم دس لاکھے بھی کہیں گے دس سے گیارہ لاکھ ٹھیک ہے جی تو آپ اس میں پانچ سے چھے لاکھ اپنی جیب میں ڈالیں گے اور پانچ سے چھے لاکھ کے جانور آپ لے کے آئیں گے بیس وہ پھر انڈ پہ لے آئیں گے پہلا فلاک آپ کا پندرہ جانور کا تھا اس کے بعد پہلا دس کا تھا اس کے بعد آپ کا فلاک ہو گیا پندرہ کا جب ساتوں فلاک آئے گا ساتوں فلاک وہ آپ کا بیس جانور کا ہوگا تو جب وہ اسی طرح یہ روٹین چلتی جائے گی وہ ہر مہینے آپ کا فلاک نکلتا جائے گا ہر مہینے آپ کو انکم آتی جائے گا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو آپ انشاءاللہ پہلے دس تھے پھر پندرہ کا ہو گیا پھر ساتھویں دفعہ آپ بیس کا بیچیں گے بیس والا جانور جو ہے نا جو بیس جانور ہیں بیس وہ آپ کے سولہ زار کے منیمم سولہ زار کے بھی کہیں گے تو سولہ زار میں آپ آٹھ لاکھ اپنی جیب میں ڈالیں آٹھ لاکھ پھر پچیس جانور لے آئیں یہ سر آپ نے ذکر کیا سولہ لاکھ جی بلکل سولہ لاکھ آپ کے سولہ لاکھ میں پڑے گا اور سوال آپ پوچھنا چاہیں یہ سرکل بن جائے گا سرکل بن جائے گا ہر ماہ اگر آپ ایسا کام کریں کہ چھ ماہ بعد جانور بیچیں تین ماہ بعد بیچیں تو وہ فارمر بھی تھک جاتا ہے اتنا صبر نہیں ہوسکتا تو یہ دودھ والا ساب ہوگا دودھ کے پیسے بھی آپ کو ملتے ہیں ایک ماہ بعد اور یہ بھی آپ کو ایک ماہ بعد آپ بیچ کے پیسے پرافٹ اپنی جیمن ڈال سکتے ہیں یہ ایسا بزنس ہے کہ آپ کسی اور بزنس سے ہمارے خیال میں کسی اور بزنس سے آپ اتنا فائدہ نہیں لے سکتے اگر آپ اپنے ایمانداری سے اس میں ڈیوٹی دیں اس کی توجہ کریں ان کی ریکوائرمنٹ جو بھی ہیں جانور کی اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہی زلطہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اچھا سر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرس ٹائم جب یہ کاروبار شروع کرنا اگر تیس کٹون سے شروع کیا جائے تو فرض کریں کہ اگر فی کٹا تیس ہزار کا ملتا ہے تو نو لاکھ سے یہ کام شروع کر کے اگر تین ماہ بندہ صبر کرتا ہے اور اس کے بعد جب ایک سرکل بان جاتا ہے ہر ماہ وہ پندرہ بیس کٹے اگر سیل کرتا ہے تو اس کی جو آمدن ہے وہ کام از کام کتنی ہو جائے گی اس کا کوئی ایسٹیمیٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو دس لاکھ جو دس جانوروں والا فلاک اس میں آپ کی بچت تقریباً دو سے ڈائی لاکھ ہیں دس کٹوں سے جب وہ پندرہ پہ چلے جائے گا وہ تین چار لاکھ پہ پہنچے گی جب وہ بیس پہ چلے جاتا ہے تو وہ تقریباً چھ لاکھ کے قریب وہ پر منت انکم پہنچے گی یہ اتنے پیسے تو بتائیں آپ کون سے بزنس میں اتنے کم پیسوں سے وہ کون سا بزنس ہے جس میں آپ اتنے انکم لے سکتے ہیں اگلی بات ہے جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارا مال بھکتا نہیں ہے قصائی ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ ابھی ہم نے ایک ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ یعنی کام کرتے ہیں تو وہ ایکسپورڈ کرتے ہیں میٹ کو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ان کے پاس بیجیں گے جانور جتنے ہیں ایک ہزار ہے پانچ سو ہے دو ہزار ہے سات ہزار ہے وہ ایک دن میں خرید لیتے ہیں وہ زبا کر کے اس کا یعنی گاندر نکال کے جو بھی اس کے اندر ہے وہ گوشت پورے کا پورا جانور تو لیتے ہیں وہ اسی وقت آپ کو پیسے کیش پیسے دے دیتے ہیں یعنی گوشت تو لیں گے وہ جتنے من کا ہو جائے گا پانچ من کا ہے اس کا تو وہ قصائیوں سے زیادہ ریٹ میں پیسے دیتے ہیں یعنی ابھی ان کا ریٹ پانچ سو روپے کیجی ہے گوشت کا ادھر چار سو ساڑھے چار سو روپے کھائی لیتا ہے جانور بھی آپ سے سستہ لیتا ہے تو ادھر اگر آپ کے اچھے بکجیں پھر بھی ٹھیک ہے نہیں بکتے تو ادھر تو جتنے مردی جانور آپ چاہیں بیج سکتے ہیں ڈیلی بیس پر منت جس طرح بھی آپ چاہیں وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا جو پہلے تھا بھی آئی سے بیس پچیس سال پہلے وہ ابھی نہیں ہے تو لوگوں کی اویرنیس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں تقریباً پچیس سے تیس سلاٹروس ہیں جو گوشت باہر بھیجتے ہیں وہ ابھی فارمر کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ ہمیں وہ جانور لا کے دو ٹھیک ہے جو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا لوگوں ڈاکٹر صاحب جو کٹا لینا ہے اس کا جو کام از کام گوشت ہے وہ دو مان ہونا چاہیے یہاں کے ڈیڑھ مان والا بھی چلے گا بہتر تو ہوتا ہے کہ دو مان والا پونے دو مان والا گوشت والا پونے دو مان گوشت جس کا یعنی ایک سو ساٹھ کلو لائی ویٹ ہونا چاہیے ایک سو ساٹھ والا ایک سو پچاس والا ایک سو چالیس والا جو سب سے پرفٹیبل ہے جو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو دیتا ہے وہ ایک سو ساٹھ کلو گوشت والا جانور اس سے آگے اس کی گروتھ اچھے شروع جاتی ہے یعنی کہ دو سو ایک سو ساٹھ کلو لائی ویٹ ہونا تو اس اس کا گوشت دو مان ہوتا ہے اسی کیجی اس کے بعد جب جو بندہ کھاتا ہے تو اس کی پیک گروتھ ہوتی ہے سب سے زیادہ پانچ مند تک وہ بہت اچھا یعنی غلط دیتا ہے فائدہ کے لئے سر ویڈیو لمبی اور یہ آخری سوال ہے ان کی جو تیاری ہے جو آپ نے ونڈائن کو استعمال کر آنا یا جو ہراغ ہے اس کی دو سوال ہے ان کی ویکسین موسم کے ساب سے جب آپ خرید دیں سب سے پہلے ان کی ڈورمنٹ کریں یعنی کیڑوں والی دوائی ان کو کھلانی ہیں پہلے یہ جب کھلائیں تو اس کے پندرہ دن بعد اس کو رپیٹ دور کرنا ہے کوئی دوسرا ساٹھ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے کیڑا تو مر جاتا ہے تو جو اس کا ایک ہوتا ہے انڈا وہ پندرہ دن بعد دوبارہ اس کا بچہ نکلتا ہے پندرہ دن بعد دوبارہ اگر ان کو دوائی دے دیں گے نا کیڑوں والی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دو تین ماہ تین ماہ تک یہ سیخ ہو جائیں گے ان کو کوئی بماری نہیں آئے گا تو جو موسم کے ساب سے جن کی ویکسین ہوتی ہے جو بھی موسم اس موسم کے ساب سے گورنمنٹ کے ہوسپیٹل ویکسین کرتے ہیں آپ پیسے نہ بھی خرچیں تو ان کو بھلا لیں اور ان سے وہ ویکسین لگوا لیں ٹھیک ہے اور ان کی سر جو ہراک ہے ونڈا اور جو چاراب گہ رہا ہے اس کے بارے میں دوستو کیجی کا جانور ہے تو اس کو آپ نے چار کلو بندہ دین Егоر زندے کا وزن ہو تال این کا موسمki اس کا دو فیصد دو پرسنٹ تین کلو عزا پر حسب سے آپ نے چارا رہا دالنا ہے تین کلو تین پرسنٹ یعنی کہ سو کے جیIDE کو تین کلو دو سو کے جیبي کو چھ�ے کلو خوشک چاراہ آپ نے خوشک چارے کا حساب لگا کر سبض چارا اس کے یعنی کہ اسے تین سے ضرب دے لینی ہے خوشک چارے کا مثلا ایک جانور کا تین کلو ہے نا سو کلو والے کو جو سبز ہوگا چارہ وہ اس کا نو کلو ہوگا ایک دن کی فراقی ہے اچھا اس حساب سے آپ نے چارہ دینا ہے باقی جو جس بندے آدمی کو جس کو سمجھ فارمر کو سمجھ نہیں آتی یا اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو ہم ہمارے سے فون پر رابطہ کر لیں ہم اس کو پوری ڈیٹیل دیں گے اور انشاءاللہ وہ اس کو سمجھ بھی آ جائے گی اور وہ اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ڈائے گا جی سر زندہ بھاجی بہت اچھی سارا آپ نے انفارمیشن دیئی ہے آپ کا بہت شکریہ سر جو دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ اپنا وٹس ایپ والا اے رابطہ نمبر بول دیجئے گا میرا نمبر وٹس ایپ والا اور اس پہ سے بھی آپ فون کر سکتے ہیں 0308 295 13 14 0308 295 13 14 جی سر اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وٹس ایپ اسی نمبر پہ جائے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمت وقت دیا بڑی اچھی اور امدہ گفتگو کی ہے اللہ حافظ